علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں لفظ وحدت بارہ بار استعمال کیا ہے اردو شاعری کے اندر آج ضرب قلیم سے انتخاب پیش خدمت ہے علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں توحید نظم میں آہ اس راز سے واقف ہے نہ مبلہ نہ فقیح نہ کسی جدید تعلیم یافتہ کو اس راز کا پتہ ہے اور نہ ہی قدیم علماء کو اس کا علم ہے کہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام صرف فکری وحدت نہیں کردار کی وحدت بھی ضروری ہے ہندی اسلام میں اقبال فرماتے ہیں ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد لوگ قرآن کی آیات اور احادیث پڑھ کے بھی لوگوں میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں جبکہ اسلام تو چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بنا پر لوگوں کو ایک کیا جائے سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں اقل خداداد یعنی جو لوگ شر پھیلانے والے ہیں ان شریر لوگوں کو دبانا بھی وحدت قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے مکہ اور جنیوہ نظم میں اقبال فرماتے ہیں جبکہ جنیوہ میں قوموں کا اتحاد ہو رہا تھا تو اقبال نے اس پر تنقید فرمائی اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام ہوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم یعنی کچھ قومیں تو اکٹھا ہو گئی ہیں کن کے خلاف باقی قوموں کے خلاف جبکہ انسانیت کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے انسانوں کو آدم کی اولاد ہونے کے ناتے اکٹھا ہونے چاہیے تھا لیکن اس وحدت کا مقصد کیا ہے تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام مکہ نے دیا خاک جنیوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم